ہیلو گائز ڈو مائیوٹیپ چینل بوڑے والا کرکڑ بلوگ تو گائز آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تینس بول سے آپ انگل کریٹ کر کر مطلب آپ ان سونگ اور آؤٹ سونگ بولنگ کیسے کریں آپ کو بڑے بڑے یوٹیبرز نے یہی بولا یہی بتایا کہ آپ تینس بول یا میرے پاس تینس بولا تو آپ گرپ کے ساتھ کیسے ان سونگ اور آؤٹ سونگ کر سکتے ہیں تو گائز آج آپ کا بھائی آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ تینس بول سے مطلب آپ اینگل کریٹ کر کر مطلب آپ مطلب بولنگ اینڈ سے آپ کیسے انسونگ اور آؤٹسونگ کر سکتے ہیں کیسے آپ انسونگ اور آؤٹسونگ بولنگ کیسے کر سکتے ہیں انگل کریٹ تو آئیں گائز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگل کریٹ ہوتا کیا اور کیسے لینا ہے کیسے آپ نے انسونگ اور آؤٹسونگ بولنگ کرنی ہے تو گائز چلیں میں آپ کو بولنگ اینڈ پر کر کے دخاتا ہوں کہ آپ نے کیسے انگل کریٹ کر کر انسونگ اور آؤٹسونگ بولنگ کرنی ہے تو گائیز آپ کو میں نے بتانا ہے کہ آپ نے اینگل کریئر کیسے کرنا ہے تو گائیز یہ میرا بولنگ اینڈ ہے آپ نے کیسے کرنا ہے پیچھے مطلب تھوڑی سی روشنی تھی اس لیے میں نے آپ کو صحیح طریقے میں نے وکڑ چینج کر کے نہ پھر آپ کو بتانا ہے وکڑ ادھر لگا لیا ہے کہ آپ بھی سوچنا لگا کوئی پیچھے بھی ادھر ہے تو مطلب بولنگ ڈ quo بھی ادھر لیا ہے آپ اپ میرا بطانا ہے آپ نے ہاو ٹو کریئر اڑا کریئر اینگل انگل سے آپ نے کیسے ان نویں اور اورして لگنی ہے تو گائیز یہ آپ بولنگ انڈ دیکھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتانا ہے کہ آپ نے اور سوینگ بولنگ کیسے کرنی لیach ین اینگل کر کر گائیز آپ بھاگے آرہے ہیں کا آپ نے جب آپ ادھر سے کرتے ہیں یہ آپ کا آسکر مطلب انگل ہے آپ نے ادھر سے انگل انگل سے لے کر آپ پر آپ اگر ساہ سے ہزا فکر اگر آپ نے کی نہ تو آپ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھر کر کے ساتھ یہ دیکھیں اتنا زیادہ لیکن آپ اندر سے کریں گے یہ بہت آپ کا پوریفٹ آؤٹسو Wilds ہو گا تو گائز یہ میں نے جو آپ کو انگل کریئر کے بتایا تو لائک بھی کرے اور شائر بھی کرے تو گائز آپ نے یہ دیکھے اوٹسوائن کرنے کے لیے آپ نے وکر کے ساتھ سے آپ نے ایسے بھاگ گیا آنا ہے ایسے آپ آگیا ہے تو آپ نے اینگل کریئر کر کے ایسے اوٹسونگ کیا اوٹسونگ کرنے کے لیے آپ کا جو ہینڈ ہے نا آپ کا بازوہ آپ کو اوٹسونگ کرنے کے لیے اسے باہر سے مانا پڑے گا اگر آپ اسے اندر سے لے کر جائیں گے تو آپ کا بول وائٹ ہوگا تو گئی جب آپ نے اوٹسونگ بولنگ کرنے تو آپ نے یہ نون بولنگ آپ بھی یوز کرنا ہے اگر آپ اسے یوز کریں گے ایسے ایسے جو جائے گا نا آپ کا نون بولنگ آپ اس طرح آپ کا ادھر سے آنا جائیے یہ آپ کے جو جسم آنا آپ کے جسم اس کے ساتھ ٹیچ ہو کر جانا جائیے آپ کا ہاتھ اگر آپ نے آؤٹ سونگ بولنگ کرنی ہے تو گائیز جو میں نے آپ کو ان سونگ کے لیے اینگل بتانا کہ آپ نے ان سونگ کیسے کرنی ہے گائیز یہ دیکھ رہے ہیں آپ بولنگ جو سائٹ پر لکیر لگی ہوتی ہے سائٹ سے آپ نے اتنا فاصلے سے آپ نے یہ ان سونگ کے لیے اینگل ہے جب آپ نے بولنگ کرنی ہے نا بولنگ یہ وکر لگی ہے وکر کے آپ نے باہر سے یہ دیکھیں ادھر بھی ادھر نا لائن لگی ہوتی ہے لائن سے آپ نے باہر کرنا ہے یہ دیکھیں لائن کے ساتھ آپ نے جب ان سونگ بولنگ کرنی ہے ان سونگ بولنگ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا ہینڈ آپ کے کان کے ساتھ سے آنا چاہیے اگر یہ ایسے آئے گا تو یہ بول وائیڈ ہو جائے گا یا پانچہ لگ جائے گا تو آپ نے جب انسونگ بولنگ کرنی ہے تب آپ نے یہ دیکھیں ایسے ایسے کان کے ساتھ آپ کا بازو ہونا جسے آپ نے بول ڈلیور کرتے ہیں آپ کا ہینڈ آپ کے بازو نہ کان کو تچ ہونا چاہیے اگر آپ نے انسونگ بولنگ کرنی ہے تو اسی طرح آپ نے ایسے باہ کر آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے لکیر لگی ہوتی نا لائن لگی تو آپ نے اس سے باہر کرنا ہے وکر سے باہر سے باہر سے انسونگ بولنگ ہوتا ہے اگر آپ سوچنا کہ ادھر سے ہوگا انسونگ بول کبھی نہیں ہوگا تو گئیز یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں